یاد رکھئے حور جتنی مرضی بہت خوبصورت ہے لیکن جتنی مرضی خوبصورت ہو ہماری بیویاں ایمان والی جو جنت میں جائیں گی یہ حوروں سے بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی حوروں کی پوزیشن کیا ہے جیسے گھر میں ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں تو بہت بڑا مقام ہے ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں گھر میں ایک مالکن ہوتی ہے اور ساتھ خدمت کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں خدمت کے لیے آئی ہوتی ہیں تو یہ وہی بات ہے کہ جنت میں جو مالکن ہوگی وہ ہوروں سے بہت زیادہ خوبصورت ہوگی اور یہ جو مالکن یہ جو ہورے ہوں گی یہ تو مالکن کی خدمت کے لیے ہوں گی جنتی عورت کا حسون ایسا ہوگا کہ ہور جب اس کو دیکھے گی تو حیران ہو جائے گی اور جب یہ اللہ کا دیدار کر کے واپس آئے گی تو ستر سال تک ہورے ٹک ٹکی بانگ کے دیکھتی رہیں گی اتنی خوبصورت تو ہماری جو بیویاں ہیں ہماری ماں ہیں بہنیں ایمان والی ان کا تو یہ مقام ہوگا وہاں پہ اور یہ ہوریں تو خدمت کے لیے ہیں ان کی تو یہ جو خیال ہے نا ہور بہت خوبصورت ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اس زیادہ خوبصورتی کا یہ مطلب نہیں ہے ہمارے ہاں یہ مسکنسپشن چل رہا ہے وہ ایک شیر کسی نے کہا مزارک میں سنا دیتا ہوں یہ کوئی قرآن حدیث کے بات نہیں ہے بلکہ غلط بات ہے لیکن کسی دل جلے کی بات ہوگی بات دل جلے بھی تو ہوتے نا کسی بیوی سے دل دکھوا ہوگا تو کسی ایسے دل جلے کی بات سنا رہا ہوں گر معلوم ہوتا تم ہی ملو گی جنت میں گر معلوم ہوتا تم ہی ملو گی جنت میں تو نہ کوئی کرتا نیکی دنیا میں کہ جنت میں خوابت اپنی بیوی کو دیکھ کے کہے گا یہ کسی دل جلے کی بات ہے ورنہ ایسا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اسی قدمیوں کے شیر کبھی بچپن میں سونا تھا